اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عبرار امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھہریہ سے ہوں گے آج میں نے آپ کو ایم ایس ورڈ میں ایک ایسے فیچرز کے بارے میں بتانا ہے جس کا استعمال کر کے آپ کسی بھی طرح کی ریزرٹ شیٹ لائک مارک شیٹ گریڈنگ شیٹ بچوں کا ریزرٹ شیٹ اور کسی بھی پرفرمے کو ایزی لی آپ فیل کر سکتے ہیں اگر اس کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہو تو اس میں میں نے آپ کو بتانا ہے میل اینڈ مرج کے بارے میں یہ میل اینڈ مرج کیا ہے اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے میل اینڈ مرج ایک ایڈوانس فیچرز ہے جسے ہم اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں ہم جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مارک شیٹ ڈیزرٹ شیٹ آپ ایزی لی ڈیٹے چینج کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کسی بھی ڈیزرٹ کو پرینٹ کرنا ہے آپ کو بار بار ڈیٹا پیسٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کسی بھی ڈیٹے کو پیسٹ کرنے کے لیے یا بار بار ٹائپ کرنے کے لیے اتنی دشواری پیش نہیں آئے گی اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک تو آپ کے پاس ایم ایس ورڈ ہو جس میں آپ نے ایک پرفارمہ بنانا ہے جیسے کہ میں نے ایک چھوٹا سا پرفارمہ آپ کے سامنے بنایا ہے یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا ہے آپ اپنی لیاز سے اپنے دماغ سے اپنے آئیکیو لیول سے جتنا خوبصورت کر کے بنانا چاہ رہے ہیں آپ بنا سکتے ہیں آپ جس طرح بھی اس کو منپلیٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے بہت چھوٹا سا اور سیمپل سا بنایا ہے یہ اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک چیز ہے ایکسل میں شیٹ ہے جس میں آپ کا تمام ڈیٹا مجود ہو مثال کے طور پر آپ کسی ایک کلاس کا ریزلٹ بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس ریزلٹ ہے آپ نے اس کی پرسٹیج نکال لی اس کے مارکس نکال لے اس کے مارکس اس پر فارمولاز منپلیٹ کیا آپ نے اس کے اوپر آپ نے فارمولے اپلائی کیے شیٹ میں بہت سارا آپ نے ڈیٹا ٹائپ کر دیا جس میں آپ پورے کالیج کا ریکارڈ ہو سکتا ہے سکول لیول کا ریکارڈ ہو سکتا ہے یونیورسٹیز لیول کا ریکارڈ ہو سکتا ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک شیٹ میں ڈیٹا ہے اس کا آپ ایک ریزلٹ کارڈ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ہر بچے کا یہ میں آپ کو سیمپل بتا رہا ہوں آج کے وقت میں اڈوانس ٹیکنولوجی جس طرح انکریز ہوتی جا رہی ہے اس طرح سوشٹویر ڈویلپ ہوتے جا رہے ہیں تو لوگ آسانی کے لیے ہر نئی چیز کی طرف آگے بکتے ہیں آپ ایسے سکول میں کالیج میں یا ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا اچھا اور بہتر سورس نہیں ہے کہ آپ اس کو اسمال کر سکے تو آپ اس ایم ایس ورڈ کا اسمال کر کے اس میں میل این مرچ کا اسمال کر کے آپ کسی بھی بچے کا ریزلٹ کار صرف ایک کلک سے ڈیٹا اس کا چینج کر کے اوٹومیٹکلی پرینٹ کر سکتے ہیں آپ نے جیسے ایک کلک کرنا ہے بچے کا اوٹومیٹکلی ڈیٹا چینج ہو جائے گا آپ کے پاس کوئی پرفارمہ ہے اس میں بھی آپ کے پاس ایکسل میں ایک ڈیٹا ہے آپ کے اس پرفارمہ میں بار بار ڈیٹا کو پی پیس کرنے کے وجہے آپ نے یہ اسی میل مرچ کا اسمال کر کے اوٹومیٹکلی وہ ڈیٹا چینج کرنا ہے اور آپ آسانی سے ان کو پرینٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے ایک فزیکس کے ایکسیم سے لیٹر میں نے ایک شیٹ بنا رکھ کیا چند بچوں کی اس میں میں نے رولنبر کلاس اور یہ سب ڈیٹا دیا ہوا ہے جو آپ کے سامنے سکرین پی چھو ہو رہا ہے تو اب اس کو میں آپ کو اسمال کرنا بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے ڈیمارکس بھی دی ہوا ہے فیل کونسا فیل ان پر فارمولہ اپلائی کی ہوا ہے جو آپ اس سکرین پر ہیں تو چند ایک ہی پر فارمولہ اپلائی کیا ہے تو جیسے میں ایکسل کا جب لیکچر سٹارٹ ہوں گے تو اس میں بھی فارمولہ فنکشن کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو بینیفٹ ہو اور کس طرح آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں ٹوپی کے جانب اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا کام شروع کیا جائے جو میں نے آج آپ کو بتانا ہے تو یہ آگے ہوں ہے ایم ایس ورڈ میں میل مرج کا جو اپشن ہے وہ میلنگ کے ٹیپ میں موجود ہے آپ نے یہ دیکھے سٹارٹ میل مرج ہے تو شروع کرتے ہیں میل اینڈ مرج سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ میل اینڈ مرج پہ کلک کرنا ہے اور نیچے یہ سب سے لاسٹ میں آپ کو لکھا ہونا ذرا رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ میل اینڈ مرج بیزار اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایک پین آگیا نیوگیشن پین ریٹ سائیڈ پہ تو آپ نے ان میں کوئی چیز نہیں کرنی اگر آپ کی ان میں سے کوئی جمانڈ پہ یعنی ڈاکومنٹ لیول پہ آپ کو ورک کر رہا ہے تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ورنہ لیٹر ہی رہنے دینا ہے جو ریفارڈ پیج ہے اس ڈاکومنٹ کا آپ نے نیسٹ ڈاکومنٹ پہ کلک کر دینا سٹارٹنگ پہ یہ دیکھیں سیکنڈ نمبر پہ یوز دا کرنٹ ڈاکومنٹ یعنی جو مجودہ ڈاکومنٹ جس پہ میں ورک کر رہا ہوں اسی کو سلیکٹ کرنا ہے یا الہدہ سے کوئی سٹارٹ کرنا ہے یا کوئی اور ڈاکومنٹ میں نے اوپن کرنا ہے اپلائی کروں گا تو میں نیکسٹ کر دیتا ہوں نیکسٹ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اگزیسٹنگ ڈاکومنٹ پہ ورک کرنا ہے یا کوئی کنٹیکٹ اٹھانی ہے یا کوئی نئی لیسٹ بنانی ہے میں اسی پہ ہی کروں گا تو میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں براؤز کا اپشن ہے تو اب یہ براؤز آٹومیٹیکلی ایک ٹیب بوکس اپن ہو چاہے گا تو دائر بوکس اپن ہو گیا تو اس میں میں اس لکیشن پہ آوں گا جہاں وہ میں نے ڈاکومنٹ کی فائل بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ایکسل کی فائل میں ڈیسٹوپ پہ رکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تو یہ دیکھیں میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں جیسے میں اوپن کرتا ہوں اس میں ایک ہی شیٹ ہے جو آپ نے اسی میں دیکھ رکھی ہے ویڈیو میں پریویسلی آپ کو شو ہو چکے ہیں شیٹ تو میں اسی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں چند بچوں کے نام ہے جو آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں ہاتھ چیز کو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور پھر میں اس پہ یہ دیکھیں شیٹ انزارٹ ہو چکی ہے شیٹ ون اب میں اس پہ نیسٹ کرتا ہوں رائٹ یور لیٹر اس کو نیسٹ کر دیتا ہوں اسی پہ میں کمپلیٹ دا مرچ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اپنا کام مکملیاں تک اب جو نیسٹ ٹیپ آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں انٹرٹ کرنا ہے میں نے ہے اپنے ڈیٹا نیم فیلڈ کے سامنے نیم رو لیمبر کے سامنے رو لیمبر اسی طرح ہاں فیلڈ کے سامنے اس کا ڈیٹا انزارٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک کرسہ جہاں پہ ہے یہاں پہ میں نیم کے سامنے نیم انزارٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نیم کے سامنے نیم کی فیلڈ انزارٹ اسی طرح میں رو لیمبر کے سامنے رو لنمر کی فیلڈ انسیٹ کرتا ہوں تو کلاس کے سامنے کلاس کی فیلڈ انسیٹ کرتا ہوں اور فظیق کے optain mark کے سامنے اسی کے optain mark total mark کے سامنے total marks percentage کے سامنے percentage اور рیمارکس کے سامنے اس کا جو ریمارکس میں نے دیا ہے وہ اگر مستیک کر لینے اگر آپ سے کوئی فیلڈ غلط انزارٹ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر نام کی جگہ آپ سے فزیک کے اپٹین مارکس انزارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ایک مدوار ریموک کر دیں بیک سپیس سے دوبارہ پھر نام کے فیلڈ پر کلک کریں آپ کا نام آجے گا جو اس کا ہوگا یہاں تک آپ نے کام کمپلیٹ کرنا ہے مثال کے طور پر یہ میں نے ایک یہاں پر پرفورما بنا رکھا ہے جس کو میں نے بار بار پرینٹ کرنا ہے ہر بچے کا ڈیٹا پرینٹ کرنا ہے ایک شیٹ بنا رکھیا ہے جس میں میں نے بچوں کا ریزارٹ شیٹ پوری بنی ہوئی ہے جس میں میں نے شو کرنا ہے پرینٹ کر کے ہر بندے کے لیے بچے کے لیے لیدہ نکالنا ہے جس کے گارڈ ڈیلیور کرنا ہے تو اس طرح ایک پرفورما ہوگا یہ تو سیمپل ہے تو یہ اس کو دیکھیں میں اس کو کنٹرول پی کر کے جو پرینٹر اگر انسٹال ہوگا تو پرینٹ کر دوں گا اگر میں نیکس کرنا چاہتا ہوں تو میں انسٹ نہیں کروں گا اتنا کام آپ کا مکمل ہو چکا آپ نے جس یہ دیکھئے ٹیب میں یہاں پہ جاں میرا ماؤس کرسل ماؤس کرسل حرکت کر رہا ہے یہ دیکھئے ساتھ ہے ایرو کا نیکس ریکارڈ جیسے میں کلک کروں گا یہ دیکھئے اٹومیٹکلی بچے کا پورا ڈیٹا چینج ہو گیا نیکس بچے کا اسی طرح تھارڈ بچے گا اس طرح فورت فیفتھ اسی طرح یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر بچے کا ریکارڈ جہاں وہ چینج ہو رہا ہے جتنے بچے ہوں گے یارہ بچے تھے تو یارہ پہ یہ سٹوپ ہو گیا اس سے آگے یہ شیفٹ نہیں ہو رہا تو میں اسے بیویس کرتا ہوں یہ دیکھئے ایک میں بچہ فیل تھا تو اس کے مارکس فیل میں آگئے تو اس طرح ہر بچے کا آپ ریکارڈ شو کر کے کنٹرول پی کر کے پرینٹ کے ڈائل بوکس میں آ کے آپ اس کا ریکارڈ پرینٹ کر سکتے ہیں یہ ہر بچے گئے جتنا آپ ریکارڈ ہوگا چاہے وہ لیسٹ آزاروں میں ہو یا سینکلوں میں جتنے بھی ہو چند ہو تھوڑی سی ہو زیادہ ہو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کو کس طرح منپلیٹ کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جتنا بتایا آپ تک سمجھ آگئے ہوگی تو یہ تھا طریقہ آپ اس طریقے کی مدد سے میل ایمرج کا استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کو یہ پیش آئے اس میں آپ میرے سے کومیٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تو میرا چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے کوئی بھی مسئلہ ہو میرے سے رابطہ کیجئے اللہ حافظ